السلام علیکم سپریم کورٹہ پائیستان سے میں ہوں عبرار حسین اسطوری اور ناظرین آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استفاہ منظور ہونے کے باوجود ان کی مشکلات میں کمی نہ آسکی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم جوشل کونسل کے چیرمن ہیں پانچ رکنی جو کمیشن ہے آج کونسل انہوں نے اجلاس جو ہے اوپن کورٹ میں کیا اور پھر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور آج اجلاس کے دوران کیا کچھ ہوا مریم نواز سینئر صحافی ہے سپریم کورٹ کی اور مریم آج بتائے گا ہمارے ناظرین کو کہ اجلاس میں کیا کچھ ہوا حسب روایت ہم یہ سمجھتے تھے ماضی کی طرح کی شاید آج اجلاس ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں حسب روایت تو خیر یہ نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی جج نے کاروائی کے دوران استیفائی نہیں لیا یہ اپنی نویت کا پہلا کیس تھا اس سے پہلے یہ ضرور ہوا ہے کہ استیفوں کے بعد جو ججز کے خلاف آتی تھی شکایتیں سپریم جوڈیشئر کاؤنسل میں ان کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ جج ریٹائر ہو گیا لیکن کوئی ایک ایسا جج جو کہ سرونگ جج ہے سپریم کورٹ کا اس کے خلاف کاروائی چلی اور تقریباً میں خان سے تین چار اجلاس تو ہو چکے ہیں اس معاملے کی اوپر اور ان اجلاسوں کے بعد اس جج کا استیفہ اس دن آ گیا جس سے اگلے روز ان کے خلاف کاروائی ہونی تھی اور اس سے پچھلے دن ان کے کیس چل رہا تھا اسی معاملے کی اوپر اور ان کے حق میں ان کے ساتھی ججز نوٹس لکھ رہے تھے اور ان کو بقاعدہ طور پر ایک کلین چٹ دی جسٹس اجازو لحسن نے کہ جسٹس مظاہر نکوی پر لگے تمام طرح الزامات جو ہے وہ غلط ہیں بے بنیاد ہیں وہ تو ان کے بیٹوں سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی منی ٹریل میں ایسی کوئی بے ذابت کی نہیں ہے کہ ان کے خلاف یہ معاملہ چلایا جائے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ضروری جلدبازی کا شکار جو ہے وہ ہو رہی ہے سپریم یوڈیشل کونسل اس معاملے کو تو خیر یہ تمام طرح الزامات تو خیر نہیں کہوں گے فائنڈنگز کہوں گے جسٹس اجازو لحسن کی تھی اور ان فائنڈنگز کے بعد آج وہ سپریم یوڈیشل کونسل میں شامل بھی نہیں ہوئے سپریم یوڈیشل کونسل کے اجلاس سے پہلے ہی یہ خبر تو آگئی تھی کہ جسٹس اجازو لحسن نہیں آ رہے اور پھر چار اپنی چار ججز جو ہے وہ آئے جن میں دو سپریم کورٹ کی ججز اور دو ہائی کورٹ کی سینئر ججز تھے اور خیر ان ججز کی موجودگی میں جب اجلاس کا آغاز ہوا تو لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس امیر بھٹی جو کہ جسٹس مزاہر نکوی کے دوست ہی ہیں اور انہوں نے جسٹس مزاہر نکوی کے ساتھ مشرف کیس کا فیصلہ بھی دیا مشرف کیس کا فیصلہ دینے کے وجہ سے وہ تو لاہور آئی کورٹ کے چیف جسد جسد مزار نکوی کو نواز کے سپریم کورٹ بھیجا گیا تھا تو جسد امیر بھٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی ہم تو چار لوگ بیٹھے ہیں تو ہم پروسیڈنگ کو آگے کیسے بڑھائیں گے اور ویسے بھی پروسیڈنگ میں سب سے بڑا سوال آجیے تھا جو کہ آپ کے میرے سب کے ذہر میں تھا کہ جب ایک جج اسطیفہ دے چکا ہے فارے ہو چکا ہے اب وہ جج نہیں رہا تو ججز شکیات کے فورم پر اس جج کے خلاف کارروائی کیسے ہوگی اور اس کے بعد جب کارروائی کا آغاز ہوا سیفہ وغیرہ پڑا گیا تو یہ اوبجیکشن اٹھ گیا جسد امیر بھٹی کی جانب سے تو چیف جسد نے یہ کہا کہ آرٹیکل دو سو نو کی شکتین پڑھ لیں اٹرنی جنرل سے کہا جب وہ پڑھی گئی تو اس میں یہ درشت تھا کہ اگر کوئی جج منع کر دیتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی کارروائی میں بیٹھنے سے وجوہات کوئی بھی ہو تو پھر اس کے بعد جو سینئر ترین جج ہے وہ شامل ہوتا ہے کارروائی میں تو چیف جسد نے کہا کہ اس طرح تو سینئر جج جو ہے وہ جسد منصور علی شاہ بنتے ہیں تو ان کی ایویلیبیلٹی شیک کر لیتے ہیں اور ان کو بلالیتے ہیں پھر ان کی دستیابی پر سپریم جوڈیشل کانسل کا آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوا جسد منصور علی شاہ کے ساتھ واپس اجلاس آیا اور پھر وہ گیم شروع ہوئی جس کا جواب ہم بھی ڈھون رہے تھے اور پھر آج کانسل میں یہ بھی انکشاف ہوا اٹرنی جنرل نے یہ کہا کہ اس طرح کا کیس پہلے کبھی بھی نہیں آیا کہ کسی جج نے اپنے خلاف کارروائی چلنے کے دوران اپنی شوک اور نوٹس پر جواب دے کے اپنے اوپر لگے تمام انصامات مسترد کرنے کے بعد استیفہ دے دیا ہو اور استیفہ آج صدر مملکت نے جو ہے وہ منظور بھی کر لیا تو اس کے بعد اٹرنی جنرل نے اس معاملے پر جو ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے جون دوہزار تئیس میں اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ دیا تھا جو کہ چیف جسٹس ساکیب نصار کے بارے میں تھا کہ ان کے خلاف جب وہ چیف جسٹس سے تو ایک شکایت آئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اور اس کو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا تھا بطورے چیئرمن سپریم جوڈیشل کونسل اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جو ان کے خلاف شکایت کرندہ تھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کر دیا تھا سپریم کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ نے اس آئینی درخواست کیوں پر یہ فیصلہ دیا کہ ریٹائر ججز کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ جانے کے بعد اور یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اطلاق ہو چکا تھا اور دو رکنی بینچ آئینی تشریح کے معاملے پر نہیں بیٹھ سکتا تھا کم از کم تین رکنی بینچ کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا اور اٹرنی جنرل نے بتایا کہ یہ آئینی معاملہ تھا اور اس پر ان کو نوٹس بھی نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ فیصلہ جسٹس مونی بختر نے کیا ہے اس کے بعد چیپ جسٹس قاضی فردیسہ نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ فیصلہ موجودہ صورتحال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ تب تو کاؤنسل نے کاروائی کی ہی نہیں تھی تو درخواست آئی تھی ابھی تو کاؤنسل کاروائی کر رہی ہے اور کاروائی کے مطابق ہی آج سکیجور تھی تو بیٹھی تو اس پر پھر اٹرنی جنرل نے یہ بتایا کہ جو کاؤنسل کی کاروائی ہے وہ اس سے پہلے اس طرح کی سیچویشن نہیں آئی اور یہ کیس بھی کاؤنسل کے کاروائی کے فیکٹس کیو پر نہیں لگتا کیونکہ اس طرح کی سیچویشن نہیں تھی تب بلکہ تب ساکر بنیسار نے تو ٹیک اپ ہی نہیں کیا اپنے خلاف شکایت کو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھیں ایک ایسے کیس کیو پر جو کہ ٹیک اپ ہو چکا ہے خیر سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں ججز کی چانب سے مختلف آج آپزرویشنز بھی دیں گے چیف جیوڈیشل کاؤنسل نے مختلف سوالات کی انہوں نے کہا کہ اگر کسی جج کے خلاف مسکنڈکٹ کے معاملات چل رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں لیکن مینوائل ہوتا یہ ہے کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کسی رائے پر پہنچنے والی ہے اور وہ رائے فرض کریں کہ یہ ہے کہ جج کو برطرف کیا جائے گا اور سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ججز میں سے ایک جج جو کہ ممکنہ طور پر اس کا دوست ہو تو وہ اسے بتا دیتا ہے وہ سیمپل سی بات ہے اجازل حسن صاحب کی بات ہو رہی ہے دیکھیں وہ اسے مثال دے رہتے ہیں نہیں مثال کی نہیں یہ پکی بات ہے ججز اجازل حسن صاحب ہے دیکھیں ممکنہ طور پر یہ ہوا بھی ہو یہ صرف مفروضے پر مبنی سوال نہ ہو کہ ججز اجازل حسن نے بتا دیا ہو کہ بھئی آپ کے خلاف جو شواہد ہیں وہ کافی ٹوس ہیں اور کونسل کی جو ظاہر ہے ان کی آپس میں مشاورت ہوتی ہوگی نا یہاں سے اٹھ کے جاتے ہوں گے ججز تو آپس میں ساتھ بیٹھ کے اس کیو پر بات کرتے ہوں گے تو کیا بتا کہ انہوں نے بتا دیا ہو کہ بھئی آپ کے خلاف جو شواہد ہیں وہ ٹھوس ہیں تو ممکنہ طور پر آپ نہیں بچ پائیں گے تو انہوں نے استیفہ دے دیا تو چیف جسٹ نے یہی سوال کیا کہ اگر ہم یہ پوری کارروائی مکمل کر لیں اور آخر میں جا کے کوئی جج کونسل کا رکن بتا دے اس جج کو جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کہ بھئی آپ تو برطرف ہونے والے ہیں تو ایسا کریں کہ آپ استیفہ دے دے اور وہ جج استیفہ دے دے تو پھر کیا ہوگا تو اب کونسل نے یہ صرف تیہ نہیں کرنا کہ جسٹ مزارلی اکبر نکوی کتنے مسکنڈکٹ کا شکار کونسل نے یہ بھی تیہ کرنا ہے کہ اگر کوئی جج مسکنڈکٹ کا شکار ہو اور استیفہ دے دے تو کیا اس کو کسی بھی جگہ قابلے احتساب نہیں ٹھہر آیا جائے گا وہ بھی کھلتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے ایک لائن لگ جائے گی ججز کی اور ججز کے مسکنڈکٹ کی خاص طور پر ان ججز کی جن کے خلاف دوہزار اٹھارہ کے بعد سے بہت زیادہ یہ کنٹروورسیز ہیں کہ وہ بہت سارا مال بنا گیا ہے سپریم کورٹ میں بطور جج تو آپ کو پتا ہے سابق چیف جسٹس گلدار احمد بھی اس نرگے میں آئیں گے ساکب نصار بھی اس نرگے میں آئیں گے تو اب کچھ محسوس ہی ہوتا ہے کہ سپریم جیوڈیشر کونسل نے جو آج یہ کہہ دیا ہے کہ ججز اسٹیفہ دے کر دھل نہیں سکتا اور اس کو ستامنا کرنا پڑے گا ان تمام کیسز کا یا معاملات کا جو کہ وہ کر رہا تھا تو پھر دیکھیں اب یہ ہوگا کہ وہ صرف ایک ججز کی اوپر لاغو نہیں ہوگا وہ پشلے تمام ججز کی اوپر بھی یہ فارمولا لگے گا اور اگر یہ فارمولا لگتا ہے تو اس کے لگنے کی صورت میں آپ کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے بلکہ مجھے بھی پتا ہے کہ بہت سے ججز جو ہے وہ اس چکر میں آئیں گے ان کے اقلاب بڑی شکایت آئیں گی اب یہ لگتا ہے کہ چیپ جسٹس کازی فائزیسہ نے کیونکہ پچھلے تمام جو معابلات ہیں وہ سیٹل کر لیے ہیں تو اب وہ اس خود احتسابی والے فیس کی طرف جا رہے ہیں یعنی جو موٹو ریفرنس تھا فکس کر لیا ٹھیک ہے وہ ہو چاہے گا مشرف کو سزا دلوانے والا معاملہ بھی ہو گیا الیکشنز کی تاریخ بھی آ گئی باقی سارے کیسز بھی ہو گئے اب فائنلی وہ بڑھ رہے ہیں اس سٹیج کی طرف جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر جو انگلیاں اٹھتی ہیں نا ہمیں بھی جو ہے وہ ان کا جواب دینا چاہیے اور شفافیت کی طرف بڑھنا چاہیے تو اب پھر یہی لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائنسہ نے آج بھی کہا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کیوں پر ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے تو کیا ہم اتنے برے ہیں تو ہم جواب بھی نہ دیں کہ بس ایک بندہ ریزائن دے کے گھر چلا گیا موقع دی ہے جسٹر مزائر نکوی سپریم کورٹ کی ساکھ کا بھی معاملہ ہے انہوں نے کہا بلکل یہ بار بار انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ساکھ کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صرف جج نہیں ہے جج کا مطلب سپریم کورٹ ہی ہوتا ہے اب سپریم جوٹیشل کونسل نے جسٹر مزائر نکوی کو کل خود بھی موقع دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں تو میرا تو بڑا دلچارہ ہے کہ جسٹر مزائر نکوی آ جائے کیونکہ ابھی جب وہ جج ہی تھے اور چیف جسٹس قادی فائنسہ ان کے سینئر جج تھے تو وہ سامنے بیٹھ کے ان کو پاگل کہہ رہے تھے تو اب تو وہ جج بھی نہیں ہے اسریفہ دے چکے منظور ہو چکا تو اگر وہ کونسل کے سامنے آ کے اپنی رائے کا اظہار کر دے تو خدا جانے جذبات میں کیا کیا کہہ جائے چیف جسٹس کو خیر جوکس اپارٹ ممكن یہ بھی ہو سکتے کیا پتا کچھ ججز کے حوالے سے بھی بڑا پول کھول دیں اگر مزائر نکویسہ باتیں دیکھیں آپ کو بتا ہے نا جو جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت سارے فیکٹس اس کو معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا جج ڈسکلوز کر سکتا ہے جس کی اوپر خود کم داغ ہو یا وہ خود بڑا دودھ کا دھولاؤ ججز مزائر نکویسہ باتیں کی کیسے میں وہ جتنا اپنے اوپر سے پردہ ہٹاتے جائیں گے اتنے ننگیں ہوتے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس چیز کی طرف بڑھنا چاہیے میں تو صرف اس خواہش کا اظہار کری ہوں کہ ان کو موقع دیا گیا ہے تو ان کو چاہیے وہ کل ضرور ہے جب آم کے سامنے تو آ سکے ملکل آم کے سامنے آئے گا نہیں آئے گا ہمارے سامنے تو کل ضرور آئے گا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک دفعہ آئیں اور اپنا جواب خود کیونکہ کاؤنسل نے ان کو موقع دیا اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں آئیں گے خواجہ حارس کو موقع دیا گیا تو اب دیکھنا ہے ان کے وکلا بھی آتے ہیں یا نہیں آپ کو باتا ہے وکلا بھی ان کے کوئی عام نہیں ہے آج وکلا بھی نہیں تھے آج کوئی بھی نہیں تھا اور کاؤنسل نے یہ لکھوایا ہے کہ ان کو نہیں بتایا گیا وکلا کی جانب سے جسل مزائر نکوی کیونکہ انہیں صیفہ دے دیا ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ کاؤنسل کو انفارم کرتے تو اب دیکھیں جسل مزائر نکوی کے کیس میں تو بڑے سینئر وکلا ہیں سارے مطلب سب ہی بڑے جانے مانے سپریم کورٹ کے بہت ہی اچھی شہرت رکھنے والے وکیل ہیں تو کیا وہ اس کا روائی کو اس قابل سمجھیں گے اس میں آئیں گے یا نہیں یہ دیکھنا ہے اور اگر وہ نہیں بھی آتے تو پھر بھی آپ کو پتے ہیں سپریم کورٹ تو بلکل واضح کر چکی ہے کہ اس نے پروسیڈ کرنا ہے سپریم جوڈیشر کونسل نے پروسیڈ کرنا ہے اب یہ بھی آج چیپ جسٹس نے کہہ دیا کہ اگر نہیں آتے کل وکلا ان کے یا وقت مانگتے تو ہم پہ شکایت گزاروں کو سنیں گے تو یعنی جسل مزائر نکوی کی کسی بھی صورت جان خلاصی نہیں ہونی چلیں تینکیو مریم یقیناً آپ کی اس دعا کا ہم بھی انتظار کریں کہ کب قبول ہوگی کہ کل کے ساڑھے گیارہ بج اجلاس دوبارہ بلائے گیا ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں آج ہی صدر مملکت کی جانب سے دستکت کے بعد وضاعت کانون نے ان کے استفعہ کا جو نوڈفکیشن ہے وہ جاری کر دیا اب وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں بلکہ سابق جج بن چکے ہیں اس کے باوجود سپریم جوشل کونسل کا آج اہم اجلاس تھا ان کے ساتھی جج جو ہمیشہ ان کی فیور میں اور گزشہ روز بھی میں نے ویڈیو میں میں اور اکیل بھینے بات کی تھی جسٹس اجاز علی حسن کا ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا لیٹر بھی لکھا تھا اور جسٹس ریٹائر مظاہر نکوی کو دودھ کا دلہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے ساتھی ججز کو بھی مظاہر نکوی جو ہے وہ ڈبو نے یہ ساملے ڈبو رہے تھے اور اب جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے جو اس صفحہ میں کل سائن کیا ہے وہ بھی جسٹس اجاز اور حسن سمیت اپنے جو ہم خیال ساتھی ججز سے ان سے بھی شہد نہیں کیا اور اب وہ لاہور جا چکے ہیں یقینا کل بھی اس اجلاس میں کیا کچھ کارروائی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگا کریں گے اپنے مذبان